مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخری لڑکیں چاہتی کہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اردگرد گھومنے والا ان کا بوائی فرینڈ ان کو استعمال کرنے کے بعد ٹیشو کی طرح پھینک دے گا دوبارہ ان کی طرف نہیں آئے گا چاہے آپ گر گرائیں روئیں اس کے پاؤں پڑیں وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے بیشمار سکینڈل مارکٹ میں پڑے ہیں آپ دیکھ لیں کئی لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں نے دوکھا دیا ان کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا ان کو چھوڑ دیا انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی بیشمار اس طرح کہ آپ کے سامنے سبق عموز باتیں ہوتی ہیں ایسی نیوز ہوتی ہیں لیکن نہیں سمجھ آتی ان کو پتہ ہے کہ جب وہ یونیورسٹری کالیج میں انٹر ہوتی ہیں بغیر ابائے بغیر نقاب کے تو ان کو دیکھنے والی نظروں میں حوث اور دماغ میں گند بڑھا ہوتا ہے وہ پھر بھی نہیں اپنے آپ کو دھامتی ایک سسٹر نے کہا کہ میں جب یونیورسٹری میں ایڈمیشن ہوا میرا تو میرے والی صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تو یونیورسٹری میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو تمہیں چار چیزوں کا خیار رکھنا ہے نمبر ایک کسی بھی اننون بندے پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہے وہ آپ کا کلاس میٹ ہو یونیورسٹری میٹ ہو میں آپ کو بہت خیر خواہ ہوں آپ نے اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا نمبر دو تو کسی بھی اننون بندے کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھنا جتنی مرضی مجبوری آئے آپ نے کیپ کروالے نہیں ہے آپ نے ٹیکسی کروالے نہیں ہے لیکن آپ نے کسی اننون بندے کے ساتھ چاہے وہ آپ کا کلاس میٹ ہے نیورسٹری فیلو ہے آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے نمبر تھری آپ نے کسی کا گفت نہیں ایکسپٹ کرنا چاہے وہ جتنا مرضی مہنگا ہو آپ کو جو بھی نیٹز ہوگی وہ میں پوری کروں گا نمبر فور اور آپ نے اپنے کسی بھی ٹیچر کے روم میں اکیلے نہیں جانا چاہے وہ ایجیڈ ہیں چاہے وہ ینگ ہیں آپ نے کسی بھی اپنی کلاس میٹ کو ساتھ لے کر جانا ہے وہ سسٹر کہتے ہیں میں نے ان چاروں باتوں کو فالو کیا اور الحمدللہ میں جب جنورسٹری سے فارغ ہوئی تو مجھ پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا ہے یہ چیزیں یہ باتیں اگر سمجھ لیں تو نہ وہ اس طرح دھکے کھائیں گی نہ وہ کسی کا نشانہ بنیں گی کہ تم تو فلان کے ساتھ تھی اب میرے ساتھ کیا کرنے آئی ہو یہ ساری زندگی کے تانی ہیں اگر آپ کی شوہر کو پتا چل جائے کہ آپ کسی کے ساتھ پہلے آپ کا کوئی تعلق تھا کوئی ریلیشنس تھا کوئی حرام ریلیشن ہے شادی سے پہلے جو بھی رشتہ ہے وہ حرام ہے چاہے وہ نکاح سے پہلے چاہے منگنی ہیں چاہے آپ کا اور کوئی اس طرح کیا فنکشن ہوا ہے وہ حرام ہے حرام ریلیشنشپ جیسا بھی ہے وہ کل کو آپ اس پر ملامت ہی ہوں گے آپ اس پر کبھی فخر نہیں کریں گے کہ میرا جو حرام ریلیشن تھا وہ بہت اچھا تھا اس کا خمیازہ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ضرور بغدنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سسٹر نے کہا اس کے برعکس کہتی ہیں کہ میں نماز روزے کے پابان تھی تو میں جب یونیورسٹری میں انٹر ہوئی تو میں نقاب کرتی تھی پراپر ابائے کے ساتھ تو ایک لڑکا مجھے بہت فالو کرنے لگیا اس نے کہا مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں اس نے میری تعریفیں کی کہ آپ بہت مذہبی ہیں تو آپ میرے لئے دعا وغیرہ کر دیا کریں کہتی ہیں ایسے باتیں ڈیلی ملاقات ہوتی رہی تو میں ان کے کلوز ہونے لگی اتنا کلوز ہوئی کہ میں ایک وقت آیا کہ میرا اس کے بغیار گزارا نہیں ہوا پھر اس کے ساتھ رہتے رہتے میں نے اپنا نقاب بھی اتار دیا اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے اتنا نراز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے سامنے سجدہ بھی کرنا گوارانہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز ہو کر میری نمازیں چھوٹ گئی میرے روزیں ان میں روٹین سیٹ ہوئی کہتی ہیں کہ جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی میں اللہ کے سامنے روئی میں نے دوبارہ سے سارا کچھ شروع کیا لیکن جو کھو گیا وہ تو دوبارہ واپس میں نہ آیا شیطان آپ کو اس چیز میں اتنا آگے بیج دیتا ہے اتنا اس چیز کو مزین کر کے آپ کے سامنے لے آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہی آپ کو وہ واقعی کچھ بھی نہیں لگتا لیکن آئسہ آئسہ اس میں ایسی لذت پیدا کرتا ہے حرام ریلیشنشپ ہمیشہ سے ایک ڈرگ ڈوز کا کام کرتا ہے جتنا جتنا آپ ڈوز لیتے جاؤ گے آپ کے اندر اتنی اتنی اس کی طلب اس کی تڑب بڑھتی جائے گی اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ سے ایک دم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا تو آپ روگے آپ چلاوگے آپ مدد کے لیے بلاؤگے لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ختم کر چکے ہوگے سب کچھ آپ سے دنیا بھی دور ہو چکی ہوگی آپ سے اللہ بھی دور ہو چکا ہوگا بے شمار ایسے لڑکی ہیں ایسی لڑکی ہیں جنہوں نے اس حرام ریلیشن میں مبتلا ہونے کے بعد سوسائیڈ کی کچھ پاغل ہوگے کچھ ڈرکس میں پڑ گئے یہ ساری چیزیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف شروع سے لے کر اب تک عورتوں کی دو قسمیں چلتی آ رہی ہیں نمبر ایک جس کو انسان عزت و احترام کے ساتھ معاشرے میں لوگوں کے سامنے اپنی گھرولوں کے سامنے اپنی عزت بنا کر اسے اپنے گھر میں لے کر آتا ہے جسے ہم بیوی کہتے ہیں اور نمبر دو پر آتا ہے لونڈی جس کو بزاروں میں سیل کیا جاتا تھا جن کی منڈیاں لگتی تھی جو شخص اس کو خریدتا تھا وہ اس کے ساتھ فیزیکل بھی ہوتا تھا اور اس کو قانونی حق بھی ملتا ہے پھر جب اسلام غالب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام لونڈیوں کو انسانیت کی تحقیر کہتے ہوئے ان کو ازاد کرانے کا حکم دے دیا اسلام نے عورت کو عزت دی اس کو ایک رحمت کا نشان بنایا لیکن آج کی جو بنتے ہوا اس کو وہ یہ چیز پسند نہیں آئی اس نے ازادی کے نام پر اپنے آپ کو واپس اسی چیز پر دکیل دیا آج بھی ابن آدم کا کہنا ہے کہ میں بنتے ہوا کو چند روپے کے عوض اپنی نیڈز پوری کر سکتا ہوں خرید سکتا ہوں اب دیکھ لیں کہ باہر لیبل گرل فرینڈ کا ہے اور چند روپے کی شاپنگ کے عوض وہ آپ کے ساتھ اپنی نیڈز پوری کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کا مزاگ بناتا ہے بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں ٹک ٹوک بڑی بڑی ہے اس چیز سے کہ اس میں بے شمار اس طرح کی ویڈیوز بنای جاتی ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالکہ ہے بلکل حرام میں اس کو کبھی بھی استعمال کرنے یا اس پر ویڈیوز بنانے کا نہیں کہوں گا کیونکہ ٹک ٹوک پہ بھی جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن کے لباس تنگ ہیں اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں یہ جنت میں تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پاہ سکیں گے تو آپ خود سوچ لیں کہ ٹک ٹوک کس طرح کس لیول تک گھٹیا کام ہے کہ ایسی عورتیں جو وہاں پہ آ کر ناچگہ نہ کر کر اپنا جسم دکھا کر خود کو ایک سٹار سمجھ رہی ہیں حقیقت میں وہ معاشرے کا گند ہیں اور ایسی عورتوں کو رب العزت جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب کریں گے تو آپ کیسے خود کو لوگوں کے سامنے نمائش کا ذریعہ بنا کر رب العزت نے اتنی عزت دی اسلام آنے کے بعد قرآن میں اللہ رب العزت نے عورت کو عزت دی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی بے شمار عورت کے حقوق رکھے عورت کو کہا پردہ کرے لوگوں کی نظروں سے گندی نظروں سے خود کو بچائے لیکن بنتے ہوا نے خود کو حوث کا نشانہ بنایا آج عورت کو ازادی کے نام پر ایک حوث کا نشانہ بنا دیا ایک دو ربے کی ٹوفی ہے اس پہ بھی ایک عورت ہے کیا اوقات رہ گئے بظاہر آپ خود کی ازادی مانگ رہی ہیں بظاہر وہ عورت کہہ رہی ہے میں بڑی ازاد ہوں میں خود مختار ہوں لیکن عزت دیکھ لیں ایک دو ربے کی ٹوفی کے لیے اس کو مشہوری کے لیے آگے لائے جا رہا ہے کوئی بھی چھوٹی سے بڑی ایڈ ہے اس میں عورت آگے ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی مشہوری کروانی ہے جہاں پہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنی ہے وہاں پہ لڑکی کو آگے کر دیا اگر زیادہ توجہ حاصل کرنی ہے اس کو برہنہ کر دیا اے بنتے ہوا خود کو پہچانو تم کیا تھی اور کیا بننے جا رہی ہے